اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے بھائی آپ کو لے کے چلتے ہیں ماسٹر کیج میں اور کل رات کو جو ہے ہمارا جو کبوتر ہے گبھر سنگھ پھڑے آواز سب سے زیادہ اس کے لیے جو ہے ایک سرپرائز تھا کہ رات کو جو ہے ایک مادہ آئی تھی خیر ہم نے پنجرے میں ڈال دی تھی رات بہت زیادہ ہو رہی تھی ہمارے نیبر ہیں وہ دے گئے تھے کہ بھائی یہ مادہ کچھ دن کے لیے رکھ لیں اپنے پاس اچھا پہلے کیا ہوا تھا کہ ہم لے کے آئے تھے اس کے لیے لکی کبوتری لکا کبوتر لے کے آئے تھے تو وہ ہم نے اس کا نام بسنتی رکھا تھا لیکن وہ سانبھا نکلا تھا مطلب یعنی وہ مین نکلا تھا تو بہت زیادہ ان میں لڑائی ہوتی تھی زائر سی بات ہے اور گبھر سنگھ بچپن سے اتنا ساتھا جب سے اکیلہ رائے شجاعت عباس کے ساتھ تو وہ جوڑا نہیں لگاتا تھا میں نے بہت ساری مادیاں ڈالی تھی تو یہ مادہ کچھ دن کے لیے آئی ہے دیکھتے ہیں کہ گبھر سنگھ کی اس کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہوئی ہے اور ایک جو ہے یہ ہمارے توتو کھل گئے تو دیکھتے انہوں نے کیا کارستانیاں کی ہے بجریوں کا جہاں کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ ان کا سیٹ اپ کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو چلیں ماسٹر کےج میں چلتے ہیں اور آپ کو آج کا دکھاتے ہیں چلیں بھائی تو یہ ہم اندر جانے لگے ہیں بھائی ابھی میں نے ان کو صبح صبح جو ہے وہ بھٹا رکھ دیا تھا کہیے ابھی بھائی تم کہاں سے نکلے ہو یار تم کہاں سے نکلے تو یہ ہمارے جو ہیں تیتر صاحب یہ بھی بہت مست ہو رہے ہیں آج اور ہمارا تیتر جو ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا ان کا سیزن شاید شردیوں میں ہوتا ہے بچوں کا وہ رہے گبھر اور وہ کبوتری ہمیں نائزن نہیں آ رہی ہے ایک منٹ میں آپ پہلے اپنا ماسٹر کیج بن کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیٹر کو دیکھیں پیٹر پیٹر کیسے مستی کر رہا ہے اور یہاں تو اس کی مادہ ابھی چھوٹی ہے اڑ جاتی ہے اس سے نا تھوڑا سا پریشان ہو کے اڑ جاتی ہے اس کی مادہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 پیچھے جا کے جو ہے پردے کے پیچھے چھپ کے یعنی کہ love romance جو ہو رہا ہے وہ چھپ کے ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کا پیار محبت چھپ کے ہو رہی ہے چھپ کے پیار محبت کریں گے چھپ کے چھپ کے وہ دیکھیں یہ جو میں نے پردہ لگا ہے اس کے پیچھے جا کے مادہ بھی پیچھے چلی گئیں کہ بھائی یہ جو ہے آئے میں ہے ماسٹر کیج کے اندر عدیل صاحب تو ان سے چھپ کے کرنے ذرا سی پیار محبت یہ بیٹھے ہیں ٹیڑے سنگھ اپنے ان کا نام یوں رکھا ہے ان کی گردن جو ہے وہ ٹیڑی ہے اور اس کو یار میں ہٹانے والا ہوں بہت زیادہ گن کرتا ہے یہ بہت زیادہ گن کرتا ہے ہے تو غفوری کا بھوٹ ہے یہ غف غف غفور کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ صحیح ہے اس کو میں ہٹانے والا ہوں اور یہ جناب کھل رہے ہیں اور یہ چھلکے کھا رہے ہو تم یہاں کے یار کیا ہو گیا تمہیں چھلکے کھائے جاتے ہیں کیا پتہ ہیں چھلکے کھا رہا ہے ساری تمہارے لئے چیزیں رکھئے ہیں بھٹا رکھا ہے دانا رکھا ہے وہ نہیں کھا رہے ہو تم تو بھائی چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں تھوڑا سا دے رہا ہے ابھی میں نے بلپ نہیں لگایا یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ تو ان کا جوڑا لگ جیا ہے بھائی تھوڑا سا قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں اور تیترو کو بھگا رہا ہے بھائر اوہ تین کے بھی جمع شروع کرنا شروع کر دیئے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں تین کے جمع کرنا بھی شروع کر دیئے مطلب ایک ہی رات میں اتنا کچھ ہو گیا گھوسلا بننا تیار ہو گیا اور دوسروں کو بھگا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گبر کے موں میں جو ہے وہ تین کا ہے اور جی مطلب یعنی کہ آشیانہ آشیانہ بن جائے بھائی یہ وقتی طور کے لیے آئی ہوئی ہے مادہ آپ کے لیے یہ آپ کی اصل مادہ نہیں ہے ہم آپ کے لیے دوسری مادہ لائیں گے مطلب پوری پلاننگ شروع ہو گئی ہے گھر بھائی تیار ہو گیا ہے ابھی تو شجاد دیئے شجاد آئے گا تو بڑے مزے کس ہی ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے اگر یہ مادہ تین چار دن ہی آ رہ گئی تو جناب گبر سنگھ جو ہے کام کر دیں گے مطلب پورا کام کر دیں گے ٹھیک ہے اور بھائی ہم نے یہ چوچو کو بند کر دیا ہے بھائی یہ جو ہے نا یہ کبوتروں کو مارتا ہے یہ بہت اب کیونکہ بڑا ہو گیا نا صحیح ہے تو یہ بہت مار رہا ہے ان کو یا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں بھائی ان کو میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ جس time میں دھانا پانی کر رہا ہوتا ہوں نا یہ چھوٹے والے چوزے جو ہے آجو آب بھائر آجو آجو اب تھوڑا سا اکھتے ہیں آؤ آجو 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 یار ان کا یہ جو ہے نا یہ نیچے نہیں ہے آجو آجو ایک آئے گا نا دوسرا فوراں آئے گا ایک نکلتا ہے تو دوسرا اس کے تیچھے فوراں آجاتا ہے گا صحیح ہے یہ جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھٹا کھانا ہے تو تم بھٹا ایسے کھاؤ گے بھائی یہ دیکھو اور ماسٹر کیج میں یہ بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں بھائی تو انشاءاللہ میں اور چیزیں بھی لے کے آؤں گا صحیح ہے نا یہ ماشاءاللہ سے ہمارا تیتر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بریڈز پہ آ رہا ہے صحیح ہے ایسے تو سردیوں کا سیزن ہوتا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تیتر کا جوڑا بریڈز پہ آ رہا ہے یہ ہمیں گفت آیا تھا ہمارے کاشب بھائی ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے دیا تھا یہ ہمیں صحیح ہے تو گائز اس کے بعد جو ہے یہ بہت جلدی بڑے ہو رہے ہیں یہ چھوٹے والے چیزیں جو ہیں ہمارے صحیح ہے نا تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ مور کے بچے بھی لائیں گے ترکی کے بچے بھی لائیں گے ہمارا پلین ایسا ہی ہے سجات کو بغیر بتائے لے کے آئیں گے ہم سجات کو بتائیں گے نہیں ہم کیا لا رہے ہیں کیا نہیں لا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی یہ گبر کی جو ہے وہ بسنتی ہیں لیکن یار یہ چلی جائے گی میرا دل تو تھا اس کو رکھوں اس کو کل دمہ بولتا ہے کل دمہ نسل کالی دمکی ہے یہ صحیح ہے اور گھدے اور گھوڑے کا ہوا ہے یہ سمجھ رہے ہیں مطلب ہمارا جو گبر ہے وہ گھدہ ہے اور یہ گھوڑی ہے تو خچری نکلنے پھر اس سے تو گھدے گھوڑے سے تو ملکے خچری نکلتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم اسی طرح کی کوئی لے کے آئیں گے یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت چیز لی آئیں گے میرا تیتر کا ڈر نکل گیا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یار میرا تیتر جو ہے ماشاءاللہ سے یہ ایسا تھا کہ ادھر ادھر اچھلتا پھرتا تھا جب مجھے دیکھتا تھا تو ایسے کر کے اوپر ٹکرے مارتا تھا ماسکر کے میں اب یہ اس کا ڈر نکل گیا اب یہ اندر جانے کی جررت تو کر رہا ہے لیکن گبر اس کو جیسی دیکھے گا نا اور بھائی پیار محبت بھرپور ہو رہا ہے مطلب یعنی کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مادہ جو ہے انہیں خجا بھی رہی ہے سہلا بھی رہی ہے اور ہر طرح سے جو ہے ان کی دیکھ رہے ہیں بانڈنگ ہو گئی ہے گھوشلا بننا تیار ہو گیا ہے یعنی کہ جو شادی کے بات کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا اور چلیں کالونی میں دکھاتا ہوں آپ کو کالونی میں کیا ہو رہا ہے یعنی لائٹ گئی ہے اس ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو لائٹ ادھر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو صحیح نہیں نظر آ رہا ہوگا بس ان کو ایک دو دن رہ گئے ہیں ہٹائیں بس وہ جو ہے کہ آپ کے بڑے بھائی جو انہوں نے بچوں کا نام رکھتا تھا اسٹلین رکھتے بھائی بڑے بھائی وہ ذرا سیٹ ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو یہاں سے موک کریں گے چونکہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جوڑے کا بچہ ہے اور ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی تارزن آج آپ کی کوئی آواز نہیں آئی ہمارے ویورز کو کیا ہوا ہے آپ کی یہ ٹیک ہے ہاں آپ کو ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہی بولنے لگتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ شروع ہو جاتا ہے لیکن آج یہ بولا نہیں میں نے کہا یار ویورز بھی کہہ رہوں گے کہ اس کی آواز تو نہیں آرہی ہے تارزن کی ہاں ہاں اچھا اس سے بولو بولو تو پھر نقرے دکھاتا ہے ابھی دیکھے گا بولے گا نہیں یہ کرے گا اور پیسے چلے جائے گا یہ جب میں بولوں گا نا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سٹائل پورے سلمان خان والے یہ اور قریب سے دکھاؤں میں ہاں بھئی تارزن کیسے ہیں آپ ہاں ہاں تارزن ہمارے ویورز کو بہت پسند ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے وائز کولیٹی اس کی بہت زبردست ہے تو گائز یہاں کرتے ہیں ویلوگ کو اینڈ بھائی ٹھیک ہے نہیں یار اینڈ نہیں کرتے میں اپنے نئے مہمانوں سے تو ملوانے ہی بھول جائے یہ جو ہے ہمارے نئے مہمان ہیں یہ پہلے کا ہمارے آسٹیلین یہ دو نئے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یار آسٹیلین بھی ٹاکنگ کرتے ہیں ہم اس کو ٹاکنگ سٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا جو بلکل جس نے دانا کھانا شروع کیا ہو ابو بھائی اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اوہ اوہ نہیں 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 اور جس کے پاؤں پہ ازinde کٹ لیا تھا نا تو سمجھے کہ اس کا پنجا گیا تھا آوں ٹھیک ہے یہ رہا یہ رہا یہ یہ رہا ہے یہ رہا جنا وہ یہ ہے وہ بھائی یہ 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 ارے بھائی بہت پدی لگا رہے ہو تمہا یہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کو ہم ٹاکنگ سکھائیں گے اس کا نام کیا رکھیں یہ ہمیں آپ بتائیے گا ضرور نا اس کا نام کیا رکھیں اچھا سا کوئی نام ہمیں بتائیں اڑی تیری تو یہ دیکھیں اس کا کوئی اچھا پیارہ سا نام بتائیے گا اور یہ ایکزیبیشن کنگ کا بچہ ہے ابھی بہت چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا فیس مجھے بہت ہی پیارہ لگتا ہے بھائی اس کو ٹاکنگ سکھانی ہے اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا ہاں آسٹیلین بھی ٹاکنگ کرتے ہیں میرے پاس بہت پہلے ایک تھا جس کا نام لبلی تھا لبلی اسلام علیکم کرتا تھا اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی میں نے کہا جب وہ سکھا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں سکھا سکتے بھائی ہم پاکستانی جائیں کسی سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے سکھایا اور بیسکلی کیا پیٹ لور ہونے چاہیے اور بھائی کہاں چلا گیا کدر گیا کدر گیا نظر آ رہا ہے کیا میں نے کہا کہیں پاؤں میں تو نہیں آ گیا کانگے بھائی کانگے یا نظر ہی نہیں آ رہا کنی کبھی نظر اوہو کدر آ کے بیٹھ گئے یہ ساکھ یا آپ نے تو مجھے درائی دیا میں نے کہا کہیں گببر سنگھ کے اڑھر تو نہیں گجھ گیا لیکن گببر کے پاس نہیں گیا یہ بہت نوٹی ہے یہ یہ سنی جو ہے نا اس کا نام سنی ہے یہ بہت شکل سیطان ہے یہ ہماری انٹی کا توتہ ہے کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آیا ہے ٹھیک ہے تو گائز گببر کی مادہ جو ہے وہ تو چلی جائے گی پھر اس کے لیے میں دوسری مادہ لانی ہوگی اور اسٹیلین کو کب ریموف کرتے ہیں انشاءاللہ دو تین دن میں چار دن میں ان کو ریموف کریں گے صحیح ہے نا اور اسٹیلین یار ابھی کوئی لے نہیں رہا ایکنے ساری مارکیٹ میں اسٹیلین کے ریڈ بہت کم ہے بہت زیادہ آئے ہیں کیونکہ دانے کے ریڈ بہت زیادہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے جو ہے جو فرم والے ہیں انہوں نے اسٹیلین ختم کر دی ہیں صحیح ہے تو اس کی وجہ سے مال بہت ہے اب زیاد سی بات ہم انہیں اڑا تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم انہیں اڑا دیں گے تو انہیں چین کبزہ کھا جائیں گے کیونکہ یہ وائلڈ اینیمن نہیں ہے تو ان کو سروائیو پتہ نہیں ہے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے صحیح ہے تو آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں صحیح ہے پس شجاتب بھاگ ویلوگ کے لیے ادیل حیدر کو دیجئے اجازت بائی بائی